لاہور سمارٹی کی منجمنٹ نے اور کیپٹل سمارٹریٹی کی منجمنٹ نے لاہور سمارٹریٹی میں بلوکس کے نام چینج کر دی ہیں ڈسٹرکس کے نام چینج کر دی ہیں بہت سارے ممبرز اس کنفیوجن کا شکار ہوتے تھے کہ اوورسیز ون کے بعد جا کے اوورسیز ٹو آتا ہے یا لیٹر سٹیج پہ اوورسیز ٹو آتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اوورسیز ون کے اکروس یعنی کہ اوپزٹ سائٹ پہ اوورسیز ٹو آتا تھا تو ممبرز کی کنفیوجن کو دور کرنے کے لیے کیپٹل سمارٹی اور لاہور سمارٹی کی منجمنٹ نے تمام بلوکس کے نام چینج کر دی ہیں جس طرح کیپٹل سمارٹی میں بلوکس کے نام ہے اسی طرح وہاں بے بلوکس کے نام رکھ دی گئے ہیں فر ایسا پل اوورسیز ون کی جگہ اب اوورسیز ویسٹ ہوگا اور اس کے بالکل اوپزٹ سائٹ پہ آپ کا اوورسیز سنٹرل ہوگا جس طرح یہاں پہ اوورسیز ویسٹ سے کنفیوز مت کیجے گا کیپٹل سمارٹی سے کیپٹل سمارٹی کے اندر اوورسیز ویسٹ ابھی لانچ کیا جانا ہے لیکن لاہور سمارٹی میں اوورسیز ون کو اوورسیز ویسٹ کا نام دے دیا گیا ہے اور اکراؤس در روڈ جا کے یعنی روڈ کے اوپزٹ جو مین روڈ ہے سینٹر میں تین سو پندرہ فٹ کی اس کے رائٹ سائٹ پہ جا کے اوورسیز سینٹرل کا نام ہے اس کا نام تھا اوورسیز ٹو یہاں پہ بھی اوورسیز ٹو کا نام اوورسیز سینٹرل ہے تو یہ پوائنٹ تو یہاں پہ کامن ہو گیا اب تھرڈ بلوگ جو لانچ کیا جائے گا لاہور سمارٹی میں جس کی بیلٹنگ کی ڈیٹ کمپنی کی طرف سے آلڈی آناؤنس کر دی گئے کہ اس کے ہم بہت جلدی بیلٹ کرنے جا رہے ہیں اس بلوگ کا نام اوورسیز ایسٹ ہوگا سیم گوز فور اگزیکٹیف ڈسٹک کہ اگزیکٹیف ڈسٹک ون جو تھا اس کا نام چینج کر کے اگزیکٹیف ڈسٹک ویسٹ کر دیا گیا ہے اور اگزیکٹیف ڈسٹک ٹو کا نام چینج کر کے اگزیکٹیف ڈسٹک سینٹرل کر دیا گیا ہے جس طرح یہاں پہ اوورسیز پرائیم بلوگ ہے لاہور میں بس طرح اوورسیز پرائیم بلوگ ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں ان میں کوئی چینجز نہیں کیے گئے لیکن باقی جو بلوگز ہیں Overseas 1 کی جگہ Overseas West Overseas 2 کی جگہ Overseas Central Executive 1 کی جگہ Executive West اور Executive 2 کی جگہ Executive Central اور ثرڈ بلوک جو ثرڈ بیلٹنگ لاہور سمارٹی کی منجمنٹ میں میں کرنے جارہی ہے میں میں بیلٹنگ نہیں کرنے جارہی بلکہ جن ممبرز کے پلوٹ 35% پیڈ ہیں ان ممبرز کو کمرشل پلوٹ میں نقشے پہ مرضی کے پلوٹ لوکیشن چوزنگ کی آپشن دینے جارہی ہے اور ریزنشل پلوٹ میں 45% پی کرنے پہ جن ممبرز کے پلوٹ 20% پیڈ ہے ایک انسٹالمنٹ پیڈ ہے دو انسٹالمنٹ پیڈ ہے 40% 45% پی کریں اپنی مرضی سے نقشے پہ پلوٹ چوز کر سکتے ہیں اس سے بڑی کہلیں گے گوڈ ویل جسٹر کوئی بھی سائٹی آفر نہیں کر سکتی جو لاہور سمارٹی کی منجمنٹ آفر کرنے جارہی ہے سو فیوز اس وقت اپ ڈیٹ کی جن ممبرز کی پیاس لاہور سمارٹی کی انمنٹری ہے اور وہ کنفیوز تھے کہ لاہور سمارٹی میں اوور سیز ون اگزیکٹی ون شاید آگے پیچھے بلوک آتے ہیں حالانکہ دونوں بلوک اپوزیٹ سائٹ پہ آتے ہیں دونوں میں کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے جو اگزیکٹی ویسٹ ہے جو اوور سیز ویسٹ ہے وہ جیٹی روڈ ویلی سائٹ سے پہلے آتا ہے اور موٹر ویلی سائٹ سے دوسرا بلوک پہلے آتا ہے ہمیں آگے جا کے ایک کوئی ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ لاہور سمارٹی پاکستان کی وہ واحد سائٹی کیسے ہے جس کے پاس پاکستان کے سب سے پریمیم روڈ کی ایکسیس ہے اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو پاسٹ میں کوئی اگزیمپل نہیں ملتی جو لاہور سمارٹی اگزیمپل کرنے جا رہا ہے چار انٹرنس ایک سائٹی کی اور چاروں پاکستان کی سب سے پرائم لوکیشن کی سائٹی سب سے پرائم روڈ سے انٹرنس کی سائٹی میرے خیال میں لاہور سمارٹی اپنے طور پر واحد ایکسیمپل ہوگی اگر آپ کیپٹل سمارٹی یا لاہور سمارٹی میں بکنگ کے بالے کچھ معلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایپسائیڈ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چیلے گئے تو پلیز دو لائے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ